بسم اللہ وحمن وحیم السلام علیکم I hope you are all well جی پیارے بچوں یقیناً آپ اپنی تعلیم میں بہتر سے بہتر ہونے کے ساتھ ساتھ خود کو مزید بہترین بنانے میں کوشش ہوں گے ساتھ حاضر میں اپنی پریویس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہی تھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہ ان سپریڈنگ اسلام آفٹر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام پھلانے میں کیا رول کردار ادا کیا تھا آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تو چلے باقی کا جو پارٹ ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں آپ حضرت عمر بن خطاب کی فتوحات کے بارے میں جانتے ہیں حکومت میں کیا کردار تھا اس کے بارے میں جانتے ہیں تو چلے ریٹ کرتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کلیفیت 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 اسلام اور منی کنکویس اس آرمی کنکوید اراک اران ازر بایجان کرمان سستان خراسان سیریا جارڈن فلسطین اور ایجپٹ اور انکلوڈڈر انٹو دا امپائر آف دا مسلم فتح اسلام کو پھیلانے اور بہت سی فتوحات کے لیے قابل ذکر ہے ان کی فوج نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی فوج نے اراک ایران ازر بایجان کرمان سستیان خراسان سینہ اردن اور فلسطین اور مصر کو فتح کیا ان کی بہت بڑی بگ جو ہے اچیومنٹ تھی کہ آپ نے جو اسلام بھی بہت تیزی سے پہلا آپ کے دور حکومت میں اور دائرہ کار بھی بہت وسیع ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ میڈ دا سوشل سسٹم جس دا تھرو زکاة آپ رضی اللہ عنہ میڈ بیت المال پبلک ٹریجوری پبلک ٹریجوری یعنی کہ لوگوں کا خزانہ پبلکی ٹریجوری خزانہ فور فیئر کیپنگ اینڈ پرویئن آف فنڈ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور حکومت میں سماج انصاف کو یقینی بنانے کے لئے بہت ساری استرحات بھی کی تھی کہ جو سماج ہے سوشل سسٹم ہے وہ بہتر رہے تو سب سے پہلے انہوں نے کیا کیا انہوں نے بیت المال جو تھا اس میں منصفانہ فرحمی جو ہے فنڈ کی جیسا کہ سرمائے کی حفاظت کے لئے بیت المال کے سرمائے کی حفاظت اور منصفانہ پھر فرحمی کے لئے زکاة اور بیت المال کا کیام کیا تھا ہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو established postal service division of large territories into provinces for equal distribution of resources allocations of sitpans for minorities in conquered areas آپ کے دور میں ڈاک کا سسٹم بھی جو ہے ڈاک کی ترسیل لوگوں تک پہچانے کا کام بھی شروع کیا وسائل کی مساوی تقسیم کے لئے بڑے علاقوں کو سوبوں میں کنورٹ کر دیا تھا جو territories بڑے علاقے تھے large into provinces ان کو سوبوں میں تقسیم کیا جن علاقوں میں ان کی جو اقلیت تھیں minorities تھیں غیر مسلم لوگ تھے ان کے لئے بھی وظیفیں مقتصص کی ان کو بھی وظیفیں allogation لگائے of sitpans وظیفیں مسلم states separate to the fear of places well beyond the boundaries of the arabia included the conquest of the mackis Iraq ایران روم پرشیہ ایجپٹ اور جرشیلم حضرت عمر کی خلافت اسلام جو تراویج اور بہت سی فتوحات بھی قابل ذکر ہیں ان کا ایک بڑا کارنامہ عرب کے حدود سے باہر دور دراز مقامات تک مسلم ریاست کی توسیع کرنا تھا جس میں دمشق اراک ایران روم فارس مصر اور یورو شلم وغیرہ کی فتوحات شامل تھیں آپ نے یہ علاقے بھی سارے فتح کیے تھے دمسلیم کنٹرول ہیت ایکسپینڈ مور اور لیس ٹوانٹی ٹو لیک سکیر مائل انڈر دا کمانڈ آف فروک آزم جی آپ کی دور حکومت میں مسلمانوں کا کنٹرول تقریبا بائیس لاکھ مربع میل تک پھیل چکا تھا بائیس لاکھ مربع میل تک پھیل چکا تھا بائیس لاکھ مربع میل کو کمانڈ کر رہے تھے آپ کی دور حکومت میں شامل تھا ہی رضی اللہ عنہ رن all the matter with such fairness that once in a sermon he was accused of having taken two piece of cloth from بیت المال but he cleared the matter well by starting that he was given the extra cloth by his son عبد اللہ آپ اپنے معاملات اس قدر عدل کے ساتھ کرتے کہ آپ نے خطبہ شروع ہونے سے پہلے آپ پر الزام تھا کہ آپ نے جو دو کپڑے two pieces ہیں وہ بیت المال سے لی ہیں جو کرتہ آپ نے پہنا ہو ہے تو فال تو ایکسٹرا کپڑے جو بچا تھا اس سے یہ کرتہ بنایا ہے یعنی کہ معمولی سی بھی بات جو آپ پر الزام تھے کہ آپ نے کپڑا بات المال سے لیا ہے تو آپ نے وہ clear کی تھی ایک خطبہ شروع ہونے سے پہلے وہ ایک سچے ساتھ تھی مشیر عالم حکمران اور ایک بہادر انسان انتہائی موضبر اور سب سے بڑھ کر مسلم تاریخ کے ایک عظیم مسلح تھے تا انہو دیمولیشڈ دا سیلوری سیلوری فارم اسلامی سٹیٹ اور گیو سپیشل رس ٹو دا سلاف جی حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہو نے اسلامی ریاست میں غلامی کا خاتمہ کیا اور غلاموں کو حقوق خصوصی حقوق دیئے گئے تھے آپ کے دورے حکومت میں مزید انہوں نے غیر مسلموں کے حقوق پر خرصوصی توجہ دی انہیں تجارت کرنے کی مکمل ازادی دی اور انہیں انتظامی انتظامیہ کی سطح پر ملازمت بھی فراہم کی یہ ان کی گوڈ کالٹیز میں سے بگسٹ کالٹی تھی کہ آپ نے غلاموں کے ساتھ میں مساوی سلوک کیا تھا سکول ازادید اور ڈاک نظام زمین کے مخصولات اور عوامی بہبود جیسے اہم نظام جو ہے وہ مطارف کروائے حضرت عمر رضی اللہ نے حضرت حضرت عمر ایک عظیم مدبر کے طور پر بھی جانے جاتے تھے جنہوں نے انتظامیہ، فوج، عدلیہ اور اداروں کی امارتوں پر خصوصی توجہ دی اور ایسی استلاحات مطارف کروائیں جو ریاست کی خودمطاری کے لیے ضروری ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ عنہ was attacked by a passion Christian Slavs named Abululu Feroza In 644 CE, he رضی اللہ عنہ died from his wounds after three days بدقسمتی سے ان پر 644 عیسویں میں Abululu Feroza نامی ایک فارسی حصائی نے غلام نے حملہ کیا اور وہ تین دن بعد زخموں کی تاب نالاتے ہوئے اللہ کو پیارے ہو گئے جی, I hope so, آج کے ٹاپک کی آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی اگر آپ کو ٹاپک اچھا لگے تو لائک کیجئے, شیئر کیجئے اور کمنٹ کی صورت میں اپنی آراز سے ضرور اگاہ کیجئے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک جو ہم ٹاپک ڈسکس کرنے والے ہیں وہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ